السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے ریسپی لے کر آئے ہوں سیالکوٹی توا فش فرائی آپ نے تو بہت زیادہ فش کھائی ہوگی لاہوری فش کھائی ہوگی کسوری فش کھائی ہوگی ہومیڈ فش کھائی ہوگی تو آپ نے ترہ ترہ کی فش کھائی ہوگی لیکن آپ نے آج سے پہلے سیالکوٹی توا فش فرائی نہیں کھائی ہوگی تو بہتی مسالے دار بہتی اندر سے جوسی تو بہتی ٹیسٹی آج ہم بنانے جا رہے ہیں سیالکوٹی توا فش فرائی تو سیالکوٹی توا فش فرائی بنانے کے لیے جو چیزیں ہیں میں چاہیے ہم اپنی ریسپی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے دو کلو لے لی ہے فش فش کو ہم پہلے مسالہ لگا لیں گے یہاں پہ ہم نے نیشنل والوں کا مسالہ لیا ہے یہ ہم سارا مسالہ فش کی اوپر لگا دیں گے اور مکس کر لیں گے اگر آپ کے پاس نیشنل والوں کا مسالہ نہیں ہے تو آپ اس کو گھر والے مسالوں کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے دھنیا ایڈ کر دیا ہے یہ ہمارا ہوم میٹ دھنیا پورڈر ہے تو اس کو بھی ہم نے ایڈ کر دیا یہ وان ایڈ ہاف ٹیبل سپون اس کو ہم نے ایڈ کر دیا اور مکس کر لیں گے تو جو ہم نے میتھی لے لیا ہے وان ٹیبل سپون اس کو بھی ہم نے ایڈ کر دینا ہے اور مکس کر لینا ہے تو دوستو آپ نے اس ریسپی کو ایک بار ضرور ٹرائی کرنا ہے سیالکوٹی دوہ فش فرائی جس کا ٹیسٹ بہت ہی لا جواب ہوتا ہے تو مسالوں کو ہم نے مکس کر لینا ہے اور مسالیں مکس کرنے کے پاس یہاں پہ ہم نے ایڈ کر دینا ہے بیسن 1 ٹیبل سپون 2 ٹیبل سپون اور 3 ٹیبل سپون اور 4 ٹیبل سپون ہم نے بیسن ایڈ کر دینا ہے بیسن کو ہم نے مکس کر لینا ہے تو دوستو میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر میرے چینل پہ آپ نیو ہیں تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبکرائب ضرور کیا کریں تو اس ہاتھ میں ہم نے ایڈ کر دینا ہے سرکہ وائٹ والا ہم سرکہ لیں گے وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے 3 ٹیبل سپون اس میں ہم سرکہ ایڈ کریں گے اگر آپ کو سرکہ نہیں ہے تو آپ جو ہے لیمن یوز بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو لگے کہ جو مسالہ ہے بیسن ہے آپ کی فش میں کم ہے تو آپ مسالہ اور بیسن کا جو استعمال ہے وہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو اس سرکے کو ہم نے مکس کر دینا ہے اور دو گھنٹے کے لیے ہم نے اس کو فریج میں رکھ دینا ہے تو آپ اس کو روم ٹمپریچر بھی بھی جاک سکتے ہیں تو دو گھنٹے کے بعد ہم اس کو فرائی کرنے والے ہیں فرائی کرنے سے پہلے ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تاکہ جو سارا مسالہ ہے وہ اچھی طرح فش کے ساتھ لگ جائے تو دو گھنٹے کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے تو ساتھ میں ہم نے یہاں پہ لے لیا ایک توا اگر آپ کے پاس نون سٹیک تفال والا توا نہیں ہے تو آپ دوسرے والا بھی توا لے سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے اس پہ ایڈ کر دیا ہے ٹو ٹیبل سپون گھی اور گھی کو ہم نے میلٹ ہونے دینا ہے اور گھی کو ہم نے پھیلا لینا ہے تو یہاں پہ جو گھی ہے وہ اچھی طرح گرم ہو گیا ہے تو یہاں پہ ہم نے ایک ایک پیس کو اٹھاتے جانا ہے اور توا کے اوپر رکھتے جانا ہے یہاں پہ ہم نے دو گھنٹے کے بعد فش کو فرائی کر رہے ہیں مسالہ لگانے کے بعد تو دوستو جب آپ نے سارے پیس توا کے اوپر رکھ لینے ہیں ان کی آپ نے جو ہے سائٹ چینج کر دی رہی ہے اور توا کو آپ نے ہلاتے رہنا ہے تاکہ جو گھی ہے وہ سب پیسز کے ساتھ اچھی طرح لگ جائے تو سارے پیس جو ہے ہم نے توا کے اوپر رکھ دیئے تھے تو یہاں پہ ہم نے ان کی جو سائٹ ہے وہ چینج کر لینے ہیں ان کو ہم نے گورڈن براؤن ہونے تک پکانا ہے یہ دیکھیں میں ان کی سائٹ چینج کر رہی ہوں یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے اس کا تو جدر جدر سے آپ کو لگے کہ مسالہ کچھ ہے ادھر ادھر سے آپ نے ان کو فرائی کر لینا ہے بہت ہی ایزی طریقہ ہے سیارکوٹی فش فرائی بنانے کا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے فش کو فرائی کر لینا ہے اور آپ نے ایک بات کا خیار رکھنا ہے آپ نے فش کو جب فرائی کرنا ہے آپ نے فلیم کو لو رکھنا ہے ہائی فلیم پہ آپ نے فش کو بلکل فرائی نہیں کرنا اگر آپ کا ہائی فلیم ہوا تو جو فش ہے وہ جل جائے گی اس کا جو مسالہ ہے وہ بھی بلکل جل جائے گا اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا یہ اندر سے جوسی بلکل نہیں بنے گی تو اس لیے آپ نے فلیم کو ہے وہ بلکل لو رکھنا ہے آپ نے گھبرانا نہیں آپ نے آرام سے اس کو بنانا ہے تو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی اچھا رہے گا تو یہ دیکھیں جو فش ہے یہاں پہ ریڈی ہو چکی ہے ہم اس کو ڈش اوٹ کرنے والے ہیں تو اسی طریقے سے ہم ساری فش کو فرائی کر لیں گے تو جدر سے آپ کو مسالہ لگے کچھ ہے تو وہاں سے بھی آپ نے فش کو فرائی کر لینا ہے تو یہاں پہ میں اس کو ڈش اوٹ کرنے والی ہوں آپ کو قریب سے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں کتنا اچھا اس کا کلر ہو گیا ہے تو میں اس کی فائنل لوگ دکھاتی ہوں کہ کتنی یہ یمی بنی ہے تو چلیں اب اس کو ڈش اوٹ کر لیتے ہیں تو دوستو ساتھ میں ہم نے بنایا ہے رائتہ تو رائتے کے ساتھ ہم اس کو سارف کرنے والے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہماری سیال کوٹی فش فرائی ریڈی ہو چکی ہے تو دوستو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی سیال کوٹی فش فرائی کی اگر سیال کوٹی فش فرائی کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبکرائب ضرور کیا کریں اسی طرح میں آپ کے لئے نیو ریسپی لے کر آتی رہوں گی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا تو سیال کوٹی فش فرائی کو انجوائے کریں اللہ حافظ